یشو تیسرا باب تب یشو صبح صویرے اٹھا اور وہ اور سب بنی اسرائیل شایتم سے کوچھ کر کے یردن پار آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے اور تین دن کے بعد منصبدار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہوں تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پامائش کر کے قریب دو ہزار ہاتھ کا فاصلہ رہے اس کے نزدیک نہ جانا تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستہ تم کو چلنا ہے کیونکہ تم اب تک اس راہ سے کبھی نہیں گزرے اور یشو نے لوگوں سے کہا تم اپنے آپ کو مقدس کرو کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا پھر یشو نے کہنوں سے کہا کہ تم اہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو چنانچہ وہ اہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے اور خداوند نے یشو سے کہا آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیل کے سامنے سر فراز کرنا شروع کروں گا تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا اور تو ان کاہنوں کو جو اہد کے صندوق کو اٹھائیں یہ حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا اور یشو نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پاس آ کر خداوند اپنے خدا کی باتیں سنو اور یشو کہنے لگا کہ اس سے تم جان لوگے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے اور وہی ضرور کہ نانیوں اور ہیتیوں اور ہبیوں اور فریزیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور یبوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا دیکھو ساری زمین کے مالک کے اہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے سو اب تم ہر قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے بارہ آدمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے اہد کا صندوق اٹھاتے ہیں تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا دھیر لگ جائے گا اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے دیروں سے کوچ کیا اور وہ کہن جو اہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے اور جب اہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا ہے سو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادوم کے پاس جو زرطان کے برابر ایک شہر ہے رکھ کر ایک دھیر ہو گیا اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف بہ کر گیا تھا بلکل الگ ہو گیا اور لوگ این یرہو کے مقابل پار اترے اور وہ کہن جو خداون کے اہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے اور سب اسرائیل خوشک زمین پر ہو کر گزرے یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی موسیقی